تکبر، گھمند، یہ بھائی بھائی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا اہم سبب ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر گھمند ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کانا فی قلبه مسقال ذرت من قبر صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور گھمند پائے جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا کپڑا اچھا ہو ان کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی کبر ہے یہ بھی گھمند ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان اللہ جمیلن یحب الجمال اللہ جمیل ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے القبر بطر الحق کبر کیا ہے گھمند کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھمنڈ یہ ہے تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے حق کے انکار کو قبر اور گھمنڈ کہتے ہیں حق چیز کا انکار کر دینا یہی قبر ہے آج ہمارے معاصل سمانج پہتے ہیں او سے چیزیں سچ ہوتی ہیں حق ہوتا جو چیز حق ہے اس کو ماننے کیلئے کچھ لوگ تیار نہیں ہو تو کیا ہے وہ وہی قبر ہے گھمنڈ ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے صرف ایک اکیلہ انسان کہے یہ نہیں غلط ہے نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو نہ کوئی حجت ہو کچھ بھی نہیں بس اپنی قبر اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر اس حق کو نہ مانے اگر انسان حق کا انکار کرتا ہے حق کو نہیں مانتا ہے یہی گھمنڈ وَغَمْتُ النَّاس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حقیر دیکھنا تو گھمنڈ کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے علاوہ دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا گھٹیا اور کم تر سمجھنا یہ ہے گھمنڈ تو یہ گھمنڈ یہ تکبر یہ غرور آج بھائی بھائی کے اندر جدائی پر پیدا کر دیتا ہے بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے یہ تکبر تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی بن کر رہے ہیں بھائی بھائی کے تعلقات استوار رہے ہیں اچھے رہے ہیں تو ہمیں تکبر غرور اور گھمنڈ کو چھوڑنا ہوگا تو ہمیں تکبر گھمنڈ کو نگا